السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیوب کے پیارے ناظرین امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے آج جو ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں وہ بہتی لا جواب اور شاندار ہے کہ اسم عاظم کیا ہے آئیے آج کا مضوح شروع کرنے سے پہلے آپ ناظرین کو اسٹ لیکھ ہمارا یوٹیوب چینل فاطمہ آن لین قرآن آکیڈمی کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں دوسروں کو شیر بھی کر دیا کہ آپ کے شیر کرنے سے کسی کی پریشانی دور ہو تو اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے گا آئیے آج کا مضوح شروع کرتے ہیں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبیوں کے سلطان سربر دیشان سردار دوجہان صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے نبی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ عزوجل کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ عزوجل کے اسم عاظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے جیسے آنکھ کی سفیدی یعنی پتلی اور سفیدی کے درمیان بہت یعنی کلوز جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعلق جو ہے اللہ کے نام کے ساتھ ہے اسم عاظم کی بہت برکتیں ہیں اسم عاظم کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے سرکارِ عالی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والدِ گرامی حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بعد علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم عاظم کہا سرکارِ بغداد حضورِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے بسم اللہ زبانِ عارف یعنی عارف یعنی اللہ عز و جل کو پہچاننے والے سے ایسی ہے جیسے کلامِ خالق عز و جل سے کن یعنی ہو جا یعنی جس طرح کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کن تو وہ کام ہو جاتا ہے فَيَقُون وہ کام ہو جاتا ہے اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی زیادہ برکات ہیں جو اس کو پہچانتا ہے اس کی عظمت کو جانتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے بھی کام ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کا پسند آئے ہوگی آخر میں میرا میسج ہے کہ اگر آپ نے یا آپ کے بچوں نے تجویر کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھا تو آئیے ہم آپ کو تجویر کے ساتھ قرآن پاک بھی پڑھائیں گے تجمہ تفسیر بھی کروائیں گے شرعی مسائل بھی بتائیں گے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علم تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائیں اللہ پاک میں صحیح طرح قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ